کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو آزماتا ہے اور مختلف طریقے سے آزماتا ہے دشمنوں کے ذریعے آزماتا ہے، مال کے ذریعے آزماتا ہے، بیماری کے ذریعے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتا ہے، کسی کو بیٹے کے ذریعے آزمارا ہے، کسی کو بیوی کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو پڑوسی کے ذریعے آزماتا ہے تو آزمائش تو ہنی ہنی ہے دشمنوں کے ذریعے آزمائش ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے مال کے ذریعے آزمائش ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے تو تذکرہ چل رہا تھا کہ جتنی بڑی آزمائش اتنے بڑا انام اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو دنیا ہی میں آزماتا ہے یہاں آزمائش کرے گا تو وہاں انام دینے والا ہے اور مومن کے لئے دنیا جیل ہے اور کافروں کے لئے جنت ہے اس لئے آزمائش تو ہونی ہونی ثابت قدمی کی دعا کیجئے آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اپنی بات ختم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایوب علیہ السلام کو آزمایا اور وہ اٹھارہ سال تک بیمار رہے ثابت قدم رہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی اور جو چیزیں اللہ نے لے لی تھی دوبارہ اللہ نے لوٹا دی تو اس کے اندر مومنوں کے لیے عبادت گزاروں کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے بہترین عبرت ہے اور نصیت ہے اس لئے ہم اور آپ جب بیمار پڑھیں کوئی شکوے شکایت نہیں اللہ نے لکھا ہے اللہ ہی صحیح کرے گا اس لئے کبھی کبھی بیماری رحمت ہے زحمت نہیں ہے ہم اور آپ کیا سمجھ جاتے ارے زحمت ہے پریشانی ہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اوپر والے نے جو لکھا ہے وہی ہوگا تو بیماری رحمت بن کے بھی آتی ہے اس ناہیے سے لیں گے تو آپ کے دل کو سکون ملے گا اللہ نے نیک لوگوں کو آزمائیا کبھی کبھی آپ دیکھئے گا لوگ بولتے ہیں اچھا وہ تو بڑا نیک ہے نمازی ہے قرآنی ہے دیکھو اللہ نے پریشان کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو آزماتے تاکہ ان کے درجے کو بلند کرے اللہ نے نبیوں کو آزمائیا تو گھبرانی کوئی بات نہیں اور دل چھوٹا کیا کرنے کا اور برے لوگوں کو آزماتا ہے ان کو ڈراتا ہے دھمکاتا ہے اور عذاب چکھاتا ہے سمل جاؤ خطرے کی گھنٹی ہے اگر نہیں سملے تو اللہ پکڑ لیتے اس لئے نیک لوگوں کو کبھی گھبرانا ہی نہیں چاہیے مومن کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے آئیے غور کریں اور بھی لوگوں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں اور ہماری تسلی کے لیے تاکہ زبان پر کبھی یہ نہ آئے اللہ کی مدد کب آئی گے اور اگر آ بھی جائے تو اس کا جواب ایک ہی ہے مطا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئی سنو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے آپ غور کریں دیکھیں یونس علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈال دئیے گئے کسی نے ڈالا اللہ نے ڈالا اور قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے اگر یہ نہ کہتے تو ہم اور آپ بھی اگر پریشان ہیں تو یہی کہیں کیوں نہیں کہتے الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا یاد ہوگی اور ضرور یاد ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین اس دعا کی بڑی فضلت ہے اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نہیں کہتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے اور وہ مچھلی بھی اس وقت تک زندہ رہتی غور کرنے کی بات ہے کی نہیں آپ غور کریں مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ رات کا اندھیرہ میرا رب تو وہ ہے کون ہے جو کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے رینگنے اور آہٹ کو جانتا ہے رینگنے کو جانتا ہے سنائیے کوئی سنانے والا نہیں یونس علیہ السلام نے رب کو پکارا جو رب کا وہ سب کا جو رب کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہوگا اس لئے رب سے مانگئے رب نے تکلیف کے ذریعے آزمایا ہے تو رب ہی تکلیف کو دور کرے گا کیا کسی انسان نے ہم کو تکلیف دیئے کیا اس کے بس میں تکلیف دینا پریشان کرنا اگر اس نے ایسا کیا ہے تو ایک آزمایش ہے وہ اس لئے ثابت قدم رہی ہے یونس علیہ السلام نے کہا نبی صلی اللہ علیہ السلام اس دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سنانا ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمتی نظار پانسو پانچ تھیری فائب زیرو فائب فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَدْتُ إِلَّا اِسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا ایمان کی اپنے اندر ایمان پیدا کیجئے یقین پیدا کیجئے کہ تکلیف کو دور کرنے والا اللہ ہے کچھ لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں پریشانی ہماری کوئی دور نہیں کرے گا اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا اللہ راستے بنا دیتا ہے جو اللہ سے ڈڑتا ہے اللہ اس کے لئے راستے بناتا ہے